دوستو آپ سب نے دنیا کے بہت سے بوڈی بلڈرز دیکھیں ہوں گے جن کی بوڈی دیکھ کے آپ کو بھی بوڈی بلڈنگ سٹارٹ کرنے کا جنون آیا ہوگا لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے بوڈی بلڈر کے بارے میں بتاؤں گا جسے دنیا کا سب سے چھوٹا بوڈی بلڈر ہونے کا عزاز حاصل ہے لیکن اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی نیو انٹرسٹنگ اپ ڈیٹس ملتی رہیں دوستو عدیتیا رومیو دیو کو دنیا کا سب سے چھوٹا بوڈی بلڈر کہا جاتا ہے آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ اس آدمی کا نام گینیز ورلڈ ریکارڈ بک میں بھی مجود ہے دوستو رومیو ایک قدیم بونا پیدا ہوا تھا اس کا وزن تقریباً آٹھ سو گرام اور قد صرف پندرہ سینٹی میٹر تھا دوہزار چھے میں جب رومیو پنجاب انڈیا میں ایک مقامی مشہور شخصیت بن گیا تھا اس نے اسے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں سب سے چھوٹے بوڈی بلڈر کے طور پر جگہ دی اور سٹیج اور ٹیلی ویزن کی نماز کرنے والے دنیا کا سفر کیا اس کی چوراسی سینٹی میٹر انچائی اور دس کلو گرام فریم نے اسے دنیا بھر میں ایک مظہر بنا دیا دوستو اپنے چھوٹے سائز کے باوجود اس نے اپنی پوری زندگی بہت اچھے سے گزاری اس کے والد کہتے ہیں وہ ہمیشہ خوش مزاج اور دوستانہ تھا اپنے اردگرد مجود ہر شخص کے ساتھ مسکراتا تھا بہت کم عرصے میں وہ پوری دنیا میں مقبول ہو گیا اور ہمیں اس کی کامیابیوں پر بہت فخر ہے دوستو دوہزار آٹھ میں ایک دستاویزی ٹیم رومیو کو ایک امریکی ماہر کے پاس لے گئی جہاں اسے دماغی انیوریزم کی تشخیص ہوئی اسے مویا مویا سنڈروم کی بھی تشخیص ہوئی تھی یہ ایک ایسی بیماری ہے جہاں دماغ کی بعض شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں جس کے وجہ سے خون جم جاتا ہے دوستو دوکٹروں نے رومیو کو خبردار کیا تھا کہ انیوریزم پھٹ سکتا ہے جس سے جان لیوا فالج ہو سکتا ہے اس کے والد کہتے ہیں کہ ستمبر دوہزار آٹھ میں بنگلوروں میں ڈوکٹرز نے انہیں آپریشن کی پیشکش کی تھی لیکن ہم نے انکار کر دیا جو کے بعد میں بہت خطرناک ثابت ہوا انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر علاج نہ کیا گیا تو وہ کسی بھی وقت مر سکتا ہے رومیو نے ستمبر کے شروع میں ہی طبیعت ناساز محسوس کی اور جب وہ نو ستمبر کو بے ہوش ہو گیا تو اسے حسبتال لے جایا گیا ٹیسٹوں سے پتا چلا کہ اس کا اینیوریزم دوہزار آٹھ میں آخری بار ناپا گیا تھا اور اس سے اب چار گناہ بڑھ چکا تھا لیکن رومیو ایک پورازم لڑکا تھا اس نے اپنی ورزش کے معاملات بنائے اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا تین دن بعد جب وہ ٹی وی دیکھ کے ایک جگہ ورزش کر رہا تھا تب وہ اچانک گر گیا اور بے ہوش ہو گیا دوستو رومیو کو پنجاب کے جلندر کے سٹیم ہسپٹل لجایا گیا جہاں رات کو وہ کومہ میں رہا رومیو کا انتقال تیرہ سپتمبر کو صبح ساڑھے نو بجے اس کے اہل خانہ کے ساتھ ہوا سٹیم ہسپٹل کے ڈاکٹروں میں سے ایک ڈاکٹر نیرہ چندن بتاتے ہیں جب وہ ہسپتال پہنچا تو وہ بے ہوش تھا اس کے دماغ کو خون فراہم کرنے والی اصاب پھٹ گئی تھی اور اس سے دماغ کو بہت نقصان پہنچا یا اینیوریزم سے خون بہ رہا تھا اس کے زندہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا دوستو ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر وہ بچ جاتا تو وہ فالج کی حالت میں رہ جاتا اس لیے اس کے والد کا کہنا ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایسی حالت میں رہے ہم چاہتے تھے کہ وہ خوش رہے اور سکون میں رہے دوستو رومیو کی آخری رسومات اسی شام پنجاب کے بھگوڑا میں کی گئی اس کے جنازے میں سینکروں لوگ اس کے تمام پرستار اور ان سے محبت کرنے والے لوگ مجود تھے سو فرنس کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں